موسیقی ادام نمشکار اسلام علیکم ناظرین پل پل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم تمام اپ ڈیٹ جو ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیٹ سے آتی جا رہی ہیں جو ید دونوں دیشوں کے بیٹ لگاتار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آسمانی بمباری کر رہا ہے پر زمینی اس طرح پر آخر کے لڑنے میں اسرائیل کے پوری طریقے سے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور اسرائیل اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اپنے میڈیا کو تو ہولڈ کر ہی رکھا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جو لگاتار اسرائیل کی اس گنڈا گردی دادا گری کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے تو اب ان پترکاروں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے الززیرہ کی بیلڈنگ کو دھوست کر دیا گیا اسرائیلی مسائل دوارا اور جب اس کا پوری دنیا میں ویرود ہوا تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بنزم نتن یاہو کی طرح سے ایک بیان جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہماس کے جو آتنکی ہیں وہ الززیرہ کی بیلڈنگ میں چھپے ہوئے تھے پر اصل میں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے تمام ہتھکنڈوں کو لگاتار انجام دے رہا ہے بنزم نتن یاہو جس کی کڑی میں دو ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا جہاں سیدھے طور پر پترکاروں کے اوپر حملے بڑھ گئے ہیں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجی تو دوستو آپ نے دیکھا ہجابی جو پترکار تھی وہ اسرائیلی سینکو کی ناکامیوں کو لوگوں کے سامنے رکھ رہی تھی اور اسی دوران ان کے اوپر یہ حملہ ہو گیا اور ان کے ہجاب کو خیچا گیا اور انہیں گالی دی گئی یہ بھی ویڈیو سامنے ہیں اور ایک اور ویڈیو سامنے آ رہا ہے جو ابھی کچھ در پہلے گازہ میں جو کی تی آر ٹی یعنی کی ترکی کے ایک ریپورٹر تھے جنرلس تھے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے پہلے اس پر بھی نظر ڈال لیجی دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو فوٹوگرافر ہے ترکی کے چینل سے جڑے ہوئے تھے وہ ان چیزوں کو کیپچر کر رہے تھے جو دادا گری اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے وہ بری طریقے سے اس حملے میں غیل ہوئے ہیں کیونکہ اب یہ صاف طور پر ظاہر ہو چکا ہے کہ اسرائیل جو ہے پوری طریقے سے باقلا چکا ہے اور جو ان کی ناکامیوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے یا تو اس بلڈنگ کو اڑا دیا جا رہا ہے یا جو پترکار زمینی اسطر پر لگا تار کوریش دے رہے ہیں ان پترکاروں کے اوپر بھی حملے شروع کر دیے گئے ہیں میں ایسی ہی ریپورٹوں سے آپ کو روبرو کراتے رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ